سجدہ تلاوت اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت کرنا ہو تو کس طرح کریں گے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے تین بار سبحان ربیہ الاعلا کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے سبحان ربیہ الاعلا تین بار پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے تو اس طرح ایک سے زیادہ ہوں اس طرح کھڑے کھڑے ہر سجدہ کریں پچھلے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تو کیا گناہگار ہوں گے سو سال کے بعد بھی اگر یاد آیا کرنا تو واجب تو اس کا معاف نہیں ہوگا دیر ہو جانے سے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی جس سے پڑا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے وضو بھی ہے تو وہ سجدہ تلاوت فورا کر لے ورنہ بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکور تنزی ہے ننا پسندید ہے اگر کسی نے یوں ہی کئی سجدہ تلاوت نہیں کیے اور یاد بھی نہیں کہ کتنے چھوڑے تو اب وہ انہیں کس طرح ادا کرے ذنہ غالب کرے غور کرے سوچے کہ کتنے ہوں گے تو جتنا جہاں ذہن جم جائے اس کے کہ اتنے ہوں گے اتنے کر لے یادہ بھی اگر کر لے احتیاطن تو کوئی نقصان تو ہی نہیں آیت سجدہ کا اگر صرف ترجمہ پڑھا تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا واجب ہو جائے گا سجدہ تلاوت والی آیات قرآن پاک میں کتنی ہیں چودہ امام صاحب کے ساتھ آیت سجدہ سنی تو کیا سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا جی کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ چھوڑ سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر پڑھ لی تو سجدہ کرنا ہوگا سجدے سے بچنے کے لئے آیت ہی چھوڑ دی شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور سر پیٹ لیتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے سجدے کے لئے آیت چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے بالکل آیت بھی پڑھے سجدہ بھی کرے پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکر تحریمی ہے یعنی ناجائز و کنا ہے اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہات نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ دو ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے کیا کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا اس کے لئے بھی کوئی مکروحات وغیرہ ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ نمازِ عصر و فجر کے بعد سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے جواب میں شط فرمایا جائز ہے مگر جب عصر میں وقتِ کراہت آ جائے تو قضا بھی جائز نہیں یعنی سورہ ڈوبنے سے پہلے بیس پچیس منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز بھی پڑھنا یہ مکروح ہوتا ہے مکروح تحریمی اور اس دن کی عصر البتہ پڑھ سکتا ہے اگر نہیں پڑی تو لیکن جان بوجھ کر اس میں بھی اتنی تاخیر کر دینا یہ گناہ ہے مگر پڑھ لیں لیکن کسی عذر سے ہوئی تاخیر مجبوری شد تو پھر گناہ نہیں ہے اور سجدہ شکر تو بعد نمازِ فجر و عصر مطلقا مکروح یعنی عصر کی نماز کے بعد جب اپنی عصر پڑھ لی بندے نے یا فجر پڑھ لی تو اب سجدہ شکر نہیں کر سکتا ہے غروبِ آفتاب سے پہلے بیس پچیس منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب قرصِ آفتاب زرد ہو جاتا ہے سورج کا جو گولہ ہے یہ پیلا پڑ جاتا ہے نظر اس پہ ٹھیرتی ہے یہ ہوتا ہے مطلب مکروح وقت اسی طرح فجر میں بھی جو سورج مطلب نکلا اس کی بیس پچیس منٹ تک وقت مکروح ہوتا ہے ان حقات میں آیتِ سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقتِ کراہت جاتا رہے اور اگر وقتِ مکروح ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے اور اگر وقتِ غیر مکروح میں پڑھی تھی تو وقتِ مکروح میں سجدہ کرنا مکروحِ تحریمی ہے تو ناجائز ہو گناہ ہے تو یوں سورج طلوع ہونے کے بعد جو بیس پچیس منٹ ہے مثلاً تو اس دوران اگر تلاوت کر رہا آیتِ سجدہ آگئی تو اگر سجدہ کر لیتا ہے تو جائز ہے مگر بہتر یہ کہ بات میں کرے آیتِ سجدہ پڑھی ہی پہلے تھی جب وقت مکروح نہیں تھا اب مکروح وقت آیا اب سجدہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا مکروحِ تحریمی ہوگا اسلام بہن نے اگر اپنے مقصود سیعہ میں سجدہِ تلاوت سنی یا پڑھی کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا سجدہ اس آلت میں واجب نہیں ہوتا جب مقصود ایام میں عورت نے آیتِ سجدہ سنی اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا اور اس کو پڑھنا تو بیسے ہی تلاوتِ قرآن تو ہی حرام ایامِ مقصودہ میں اس آلت میں پڑھے گی آیت تو بھی واجب نہیں ہوگا سنے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا موسیقی موسیقی